بسم اللہ الرحمن الرحیم جنرل بہت ہی امپورٹنٹ ٹوپک ہے تو اس کو آپ نے اچھی طرح سے سمجھنا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس چھے ٹرگنومیٹک فنکشن ہیں جن میں سائن کوز ٹین اور ان تینوں کے جو ریسی پروکل ہیں سیکنڈ کو سیکنڈ اور کوٹ آج ہم ان کی ڈومینز کے بارے میں پڑیں گے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جو ڈومین ہمارے پاس ایک ایسی سیٹ آف ویلیوز ہوتی ہیں جن کے اوپر ہمارا جو فنکشن ہے وہ ریل آنسر دیتا ہے مثال کے دوپر اگر آپ کے پاس ایک فنکشن ہے اس میں اگر آپ ٹو پٹ کرتے ہیں اگر آپ کے پاس آنسر کوئی ریل ویلیو آ جاتی ہے تو پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہم نے ٹو پٹ کیا یہ اس کی ڈومین کا پارٹ ہے تو سب سے پہلے جو میرے پاس ایک ٹرگنومیٹک فنکشن ہے وہ ہے سائن تھیٹا تو اب آپ اس ٹرگنومیٹک فنکشن میں تھیٹا کی جگہ پہ کوئی بھی ویلیو پٹ کر دیں لیکن شرط یہ ہے کہ ویلیو جو ہے وہ ریل ویلیو ہونے چاہیے ریل نمبرز کا کوئی پوائنٹ ہونا چاہیے اس میں جب آپ کوئی بھی تھیٹا پٹ کرتے ہیں تو ہمیشہ آپ کو ایک ریل آنسر آئے گا مطلب ریل ویلیو میں سے کوئی نہ کوئی ویلیو آ کے پاس آؤٹ پٹ میں ملے گی تو اس وجہ سے پھر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس فنکشن کی جو ڈومین ہے وہ تھیٹا بیلونگز ٹو آر ہے مطلب آپ اس میں ریل نمبرز میں سے کوئی بھی تھیٹا پٹ کر دیں اس کا آنسر جو ہمیشہ جو ہے وہ ریل نمبر ہی آئے گا ٹھیک ہے جی اسی طرح سے جو دوسرا ٹیگنومیٹک فنکشن ہے وہ ہے کوئی سیٹا سیمیلری جیس طرح سے ہم نے سائن تھیٹا میں دیکھا یہ آپ تھیٹا کی جگہ پہ کوئی بھی ویلیو آپ پٹ کر کے جب آپ اس کا آنسر نکالیں گے with the help of calculator آپ کو zero فائنڈ کر لیں کوز ten فائنڈ کر لیں کوز ہنڈرڈ کوز thousand کوز ten thousand اسی طرح سے اگر آپ کو اس میں نیگٹیو ویلیو بھی پٹ کر لیں تو اس کا آنسر بھی ہمیشہ ایک ریل نمبر ہی آئے گا تو اس وجہ سے پھر کوز کی ڈومین بھی وہ سیٹ آف ریل نمبر ہے یہاں پہ میں ایک بات پھر ریپیٹ کرتا چلوں کہ ڈومین ہمارے پاس وہ تمام سیٹ آف ویلیوز ہوتی ہیں جن پہ ہمارا فانکشن جو ہے وہ ریل آنسر دیتا ہے تو سائنڈ اور کوز دونوں کیسز میں ہم نے دیکھا کہ ہم ان کے اینگلز میں تھیٹا کی جگہ پہ کوئی بھی ویلیو پٹ کر دیں ہمیں ہمیشہ آنسر ریل آ رہا ہے تو اس وجہ سے میں کہہ سکتا ہوں کہ سائنڈ اور کوز دونوں کی جو ڈومین ہے وہ سیٹ آف ویلیو نمبر سے جس کو ہم اس آر سے ڈینوٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے جی اب ہم موف کرتے ہیں نیکسٹ کو سیکنڈ جو کہ سائن کا ریسی پروکل ہے اس کی ڈومین اب آپ نے ذرا کوش ہے سمجھ نہیں ہے کو سیکنڈ چونکہ آپ جانتے ہیں ون آور سائن کے ایک اکل ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اب جب جب یہاں پہ سائن زیرو ہوگا تب تب یہ انڈیفائن ہو جائے گا ٹھیک ہے جی کیونکہ آپ جانتے ہیں ون آور زیرو جو ہے وہ انفینیٹی کو پروچ کر جاتا ہے وہ انڈیفائن ہو جاتا ہے تو اب ہم نے وہ والے ویلیوز تھیٹا کی فائنڈ کرنی ہے جو اس سائن کو زیرو بنا رہی ہیں اس لئے میں نے پھر یہاں پہ لکھا ہے سائن تھیٹا اس اکل دو زیرو ٹھیک ہے جی اب جب آپ کیلکولیٹر سے سائن زیرو فائنڈ کریں گے سائن پائی فائنڈ کریں گے مطلب سائن ٹو پائی فائنڈ کریں گے سائن تھری پائی اپ ٹو سون تو ان تمام ویلیوز پہ جو سائن کی ویلیو ہے وہ زیرو آئے گی مطلب یہ وہ پوائنٹس ہیں جن پہ ہمارا یہ جو ڈی نومینیٹر ہے وہ زیرو ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے یہ تمام ویلیوز اس فنکشن کی ڈومین میں نہیں آئیں گی کیونکہ ان تمام ویلیوز پہ ہمارے فنکشن کا جو آنسر ہے وہ انڈیفائنڈ ہو رہا ہے فنکشن ہمیں ریل آنسر نہیں دے رہا اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں ہم کو سیکنڈ کی ڈومین لکھیں گے تو پھر ہم اسے یہ کہیں گے کہ فور آل ٹیٹا بیلونگز ٹو آر بٹ ٹیٹا ڈاز نوٹ ایکول ٹو این پائی اور یہاں پہ میں نے ان تمام ویلیوز کو زیرو پائی ٹو پائی ٹری پائی اپ ٹو سون کو میں نے کمبائن کر کے این پائی کی فور میں لکھ دیا ہے اور این آپ کا جو ہے وہ سیٹ آف انٹیجر سے بلونگ کر رہا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انٹیجر آپ کے پاس زیرو پلس مائنس ون 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 اپ ٹو سون اسی طرح سے میں نے پلس پائی ٹو پائی تھری پائی کی دی ہے آپ اگر ان میں نیگٹیو ویلیوز بھی پورٹ کریں گے نا مائنس ون ویلیوز پہ بھی جو سائن کی ویلیو ہے وہ زیرو ہی ہوگی اس لیے میں نے یہاں پہ سیٹ آف انٹیجر لیا آپ جانتے ہیں اس میں پوزیٹیو انٹیجر بھی ہوتے ہیں نیگٹیو بھی ہوتے ہیں تو ان تمام پہ فانکشن جو ہے وہ ہمارا انڈیفائنڈ ہے سائن کی ویلیو زیرو ہو رہی ہے وان اوور زیرو انفینٹی ہوتا ہے اس ویلیو سے جب ہم کو سیکنڈ کی ڈومین لکھیں گے تو اس میں یہ ان پائی والی جو ویلیوز ہیں وہ انکلوڈ نہیں ہوں گی ان کو ہم ایکسکلوڈ کر دیں گے ٹھیک ہے جی اب ہم نیکس موو کرتے ہیں سیکنڈ ٹیٹا جو کہ کوز کا ریسی پروکل ہے تو سیکنڈ کو ہم لکھ سکتے ہیں وان اوور کوز تھیٹا اب ہم نے وہ والی ویلیوز دیکھنی ہے کہ جہاں پہ کوز زیرو ہو رہا ہے دیکھیں بہت ہی آسان فارمولہ ہے کہ جس بھی فنکشن کا آپ ڈومین جس کی فائنڈ کرنا چاہتے ہیں اگر اس کے ڈی نومینیٹر میں کوئی چیز پڑی ہویا ہے تو آپ سب سے پہلے یہ چیک کر لیں کہ وہ کہاں پہ زیرو ہو رہی ہے جہاں پہ وہ زیرو ہوگی اس سے آپ نے بچنا ہے ان پوائنٹس کو ڈومین میں سے مائنس کر دینا اب یہاں پہ میرے پاس نومینیٹر میں پڑا ہویا ہے کوز تھیٹا تو اب ہم یہ چیک کریں گے کہ کوز کہاں کہاں پہ زیرو ہوتا ہے تو جب آپ with the help of calculator چیک کریں گے کوز نائنٹی مطلب تھیٹا کے جگہ پہ نائنٹی پٹ کریں مطلب کوز نائنٹی فائنڈ کریں کوز ٹو سیونٹی فائنڈ کریں تھری پائے بائی ٹو جس کو کہتے ہیں اسی طرح سے کوز فائی پائے بائی ٹو سیونٹ پائے بائی ٹو ان تمام ویلیوز پہ کوز کی جو ویلیو ہے وہ زیرو ہوگی ٹھیک ہے جی تو اگر آپ اس پہ بھور کریں تو یہ اصل میں اوڈ ملٹیپلز ہے پائی کے یہاں پہ ون ہے یہ تھری ہے یہ فائی ہے یہ سیونٹ تو آپ جانتے ہیں کہ اوڈ نمبرز کو ہم ٹو اینڈ پلس ون سے ڈینوٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ پھر میں نے ان سب کو کمبائن کر کے ٹو اینڈ پلس ون انٹو پائے بائی ٹو لکھ دیا اور یہاں پہ اگرین جو آپ کا این ہے یہ سیٹ آف انٹیجر سے بلونگ کر رہا ہے مطلب پائے بائی ٹو کے اوڈ ملٹیپلز پوزیٹیو بھی اور نیگیٹیو بھی ان تمام ویلیوز پہ کوز کی ویلیوز زیرو ہوگی اور جب جب کوز زیرو ہوگا یہ انڈیفائنڈ ہو جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم سیکنڈ کی ڈومین لکھیں گے تو ہم اسے یہ بتائیں گے فور آل ٹیٹا بیلونگز ٹو آر بٹ ٹیٹا ایز نوٹ ایکول ٹو ٹو اینڈ پلس ون پائے بائی ٹو ہم نے یہ کہا کہ سیکنڈ کی ڈومین تمام ریل نمبرز لیکن ٹیٹا جو ہے وہ آپ کا پائے بائی ٹو کا اور ملٹیپل نہیں ہونا چاہیے اس کی ریزن کیا ہے ابھی ہم نے دیکھا کیونکہ ان کے تمام اور ملٹیپلز پہ یہ جو فنکشن ہے یہ انڈیفائنڈ ہو رہا ہے ٹھیک ہے جی اب ہم نیکس موو کرتے ہیں جو پانچویں نمبر پہ ہمارا ٹکنومیٹک فنکشن ہے وہ ہے جی ٹین ٹیٹا اور آپ یہ جانتے ہیں کہ جو ٹین ٹیٹا ہے یہ سائن آور کوز کے ایکول ہوتا ہے اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کا ڈینومینیٹر کہاں پہ انڈیفائنڈ ہو رہا ہے آپ جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈینومینیٹر میں کوز ٹیٹا ہے تو کوز ٹیٹا ابھی ہم نے دیکھا تھا کہ پائے بائی ٹو کے اور ملٹیپلز پہ یہ زیرو ہو رہا تھا ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ یہ سیم وہی کیس ہے اس کی ڈومین بھی ہم وہی لکھیں گے اس کی ریزن یہ ہے کہ ادھر بھی ڈینومینیٹر میں کوز ٹیٹا تھا اور ٹین کو جب ہم نے لکھا سائن آور کوز ادھر بھی ڈینومینیٹر میں کوز ٹیٹا ہے تو ان دونوں کی جب ہم ڈومین لکھیں گے تو کیس وہی ہے کیونکہ دونوں سورتوں میں ڈینومینیٹر میں کوز ٹیٹا ہے اور ہم نے وہ والی ویلیوز ڈومین میں سے مائنس کرنی ہے جہاں پہ کوز جو ہے وہ زیرو ہو رہا ہے اور وہ کون سی ویلیوز ہیں وہ پائے بائے ٹو کے وڈ ملٹیپلز ہیں ٹھیک ہو گیا اب یہاں پہ لاسٹ ہمارے پاس جو ٹیگنومیڈک فنکشنز ہے وہاں جی کوڈ ثیٹا جو کہ آپ جانتے ہیں کوز ثیٹا اور سائن ثیٹا کے اقل ہوتا ہے اب ہم اس میں چونکہ ڈینومینیٹر میں سائن ثیٹا ہے اب ہم یہ چیک کرتے ہیں کہ سائن ثیٹا کہاں کہاں پہ زیرو ہوتا ہے تو یہ اگر آپ غور کریں جب ہم نے اوپر کوز سیکنڈ کی ڈومین ڈسکس کی تھی تو اس میں ہم نے یہی چیز کی تھی کہ سائن ثیٹا کہاں کہاں پہ زیرو ہو رہا ہے تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو سائن ثیٹا ہے یہ زیرو پر پائی پہ ٹو پائی پہ تھری پائی پہ فور پائی پہ ان تمام ویلیوز پہ جو ہے وہ سائن ثیٹا آپ کا زیرو ہو رہا ہے تو پھر آپ اس کو کمبائن کر کے ن پائی کہہ سکتے ہیں اور ن جو آپ کا بلونگ کر رہا ہے سیٹ آف انٹیجر سے اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ کوٹ تھیٹا کی ڈومین بھی وہی ہوگی جو کوسیکنڈ تھیٹا کی ڈومین ہے کیونکہ ادھر بھی ڈینومینیٹر میں سائن ہے ادھر بھی سائن ہے اوپر والا کوز ہمیں نہیں کچھ بھی کہہ رہا وہ اگر زیرو ہو بھی جائے تو چونکہ اگر نومینیٹر زیرو ہے تو وہ کام صرف تب خراب ہوگا جب ڈینومینیٹر میں زیرو بنے گا تو اس لئے صرف ہم نے وہ والی چیزیں دیکھ رہی ہیں جو ڈینومینیٹر کو زیرو بنا رہی ہیں جو کہ ہمارے پاس پھر انڈیفائن ہو جاتا ہے اب جب ہم اس کی ڈومین لکھیں گے تو ہم اسے بتائیں گے فورال تھیٹا بیلونگز ٹو آر بٹ تھیٹا از نوٹ ایکول ٹو اینڈ پائی تھیٹا جو ہے وہ اینڈ پائی نہیں ہونا چاہیے کیوں نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ وہ تمام ویلیوز ہیں جن پہ ہمارا سائن زیرو ہو رہا ہے اور اگر سائن زیرو ہو جائے گا تو پھر کوڈ جو ہے وہ انڈیفائن ہو جائے گا جبکہ ہم نے ڈومین میں صرف وہ ویلیوز لینی ہوتی ہیں جو فنکشنز کو صرف ریل آنسر دیتی ہیں لینی میں امید کرتا ہوں کہ ان تمام ٹگنومینیٹر فنکشنز کی ڈومینز جو ہیں وہ آپ نے اچھی طرح سے انڈرسٹینڈ کر لی ہوں گی اسی طرح سے ہم نے چیپٹر نائن کے اندر کچھ ایڈنٹیز پڑی تھیں فور اگزمپل یہاں پہ میرے پاس ایک ایڈنٹی ہے سائن سکیر تھیٹا پلس کوز سکیر تھیٹا ایکلس ٹو ون اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ اس کی ڈومین کیا ہوگی تو یہ بھی فائنڈ کرنا بہت آسان ہے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ اس میں کون کون سے ٹرگنومیٹک فنکشنز انوال ہیں اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ ایک سائن ہے ایک کوز ہے تو ان دونوں کی ڈومین ابھی ہم نے ڈسکس کی ہے کہ سائن کی ڈومین بھی سیٹ او فریل نمبر ہے کوز کی ڈومین بھی سیٹ او فریل نمبر ہے مطلب ریل نمبر میں سے کوئی بھی ایک ایسا نمبر نہیں ہے جو اس کو ڈیفائنڈ کرتا ہے تو پھر ہم جب اس کی ڈومین لکھیں گے تو وہ ہوگا یہ ہمارے پاس فور آل ٹیٹا بیلونگز ٹو آر لیں جی یہ اس کی ڈومین ہوگی ٹھیک ہے جی اسی طرح سے آپ کسی بھی آئیڈنٹیٹی کی جو ہے وہ ڈومین فائنڈ کر سکتے ہیں ایک اور ڈومین میں فائنڈ کرتا ہوں ہم نے ایک آئیڈنٹیٹی پڑی تھی ون پلس ٹین سکیر ٹیٹا is equal to secant squared theta ٹھیک ہے جی اب آپ اس پہ گوھر کریں سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ اس میں کتنے trigonometric functions ہیں اس میں دو trigonometric functions ہیں ایک ہے tangent اور دوسرا ہے secant اب ذرا اس کو میں tangent کو form change کر کے اگر لکھوں تو یہ ہوگا sin squared theta over cos squared theta is equal to secant آپ جانتے ہیں 1 over cos squared theta تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ denominator میں ایک ہی function ہے میرے پاس وہ ہے cos theta اب ہم نے وہ والے points نکال لے ہیں جہاں پہ cos zero ہو رہا ہے تو وہ ابھی ہم پیچھے discuss کر چکے ہیں جب ہم نے secant کی domain اور ten کی domain دیکھی تھی کہ cos کہاں کہاں پہ zero ہو رہا تھا pi by two کے odd multiples پہ تو جو domain پھر secant کی یا ہم نے ten کی find کی تھی وہی domain اس identity کی ہوگی اس کی reason کیا ہے کیونکہ ادھر بھی denominator میں ہمارے پاس صرف cos ہی ایک zero ہو رہا ہے کیونکہ جب جب یہ zero ہوگا یہ ہماری identity جو ہے یہ undefined ہو جائے گی تو جب ہم اس کی domain لکھیں گے for all theta belongs to r but theta is not equal to two and plus one pi by two ٹھیک ہے جی تو اسی طرح سے آپ کسی بھی identity کی domain ہے وہ find کر سکتے ہیں وہ امید کرتا ہوں کہ یہ domain کا جو topic ہے یہ آپ نے اچھی طرح سے understand کر لیا ہوگا ہے